کسان کے مددے اور نئے اکریشی قانون کو لے کر کانگریس لگاتار ان کی آواز بن کر آندولن کر رہی ہے خود راہل گاندی اس مددے کو لے کر پنجاب اور حریانہ کے کسانوں کے بیچ پہنچے ایسے میں کچھ لوگوں کو یہ راس نہیں آ رہا ہے بی جے پی نیتا بھویتا فوگاٹ نے راہل گاندی کے دورے کو لے کر ٹویٹ اور فیس بک پر پوسٹ کی بھویتا کی اور سکیگی پوسٹ میں روبرٹ وادرا کو ساتھ لانے اور جمین گھوٹا لے کے کاغج ساتھ لانے کی بات کہی گئی لیکن بھویتا کی اور سکیگی پوسٹ پر لوگوں نے خود ہی بی جے پی نیتری کو آئینہ دکھا دیا لوگوں نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ بی جے پی کا یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں جبکہ کیندر اور ہریانہ دونوں ستانوں پر بی جے پی کی سرکار ہے یادی روبرٹ وادرا پر لگے آروپ صحیح ہوتے تو کیا بی جے پی اب تک ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتی یہ وہی بھویتا فوگاٹ ہے جو ہڈا سرکار کے دوران اس سرکار کا گنگان کرتی تھی اور چند دن پہلے تک بی جے پی سرکار کو کوس رہی تھی لیکن پہلے میڈم نے جنہ ایک جنتہ پارٹی کا جنڈہ اٹھایا اور جم کر بی جے پی کو کوسا اس کے بعد میڈم بھاجپا میں شامل ہو گئی تو اب کانگریس کو کوس رہی ہے اور جس معاملے کی بھویتا فوگاٹ بات کر رہی ہے اس معاملے میں اب تک بی جے پی کی سرکار ایک بھی پکتہ ثبوت نہیں جھٹا پائی ہے اور نہ ہی کسی آروپ کو ثابت کر پائی ہے جبکہ روبرٹ وادرا پر لگے جمین گھوٹالوں کے آروپوی جانج کانگریس کے شاشنکال میں بھی ہوئی تھی اور بی جے پی کے چھین سال کے کاریکال میں بھی ہو رہی ہے چھوٹے سے جمین کے ٹکڑے کے معاملے میں تو بھویتا فوگاٹ جیسے بی جے پی کے نیتا برس و برس سے حلہ کاٹ رہے ہیں لیکن لوک ڈاؤن کے دوران پورے ہریانہ میں ہوئے کروڑوں روپے کے ریجسٹری گھوٹالے کی جانج کے نام پر انہیں سانپ سونگ جاتا ہے پار درشی سرکار کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی جے جے بھی گٹوندن سرکار نے کیوں نہیں پورے پردیش میں ہوئے کروڑوں روپے کے ریجسٹری گھوٹالے کی جانچ کروائی خیر ہریانہ کی جنتہ بکھو بھی جانتی ہے کہ کانگریس سرکار کے دوران ہریانہ میں جمینوں کے ریٹ آسمان پر تھے کیونکہ اس سمیہ کی پردیش سرکار کی ادھگ رہنیتی کے تحت کسانوں کو ان کی جمین کا دام مارکٹ ریٹ سے کہیں زیادہ دیا جاتا تھا اس کی تلنا میں بی جے پی سرکار میں جمین کے ریٹ پاتال میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ ہریانہ کے مکہ منتری کھلے منچ سے کہتے ہیں کہ کسانوں کو اپنی جمین کے بدلے میں معافضہ نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اسے سرکار کو دان کر دینا چاہیے حلہ پورٹ ہریانہ